غلو فینڈ السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں یو اے ای میں کام کرنے والے جو لیبر ہیں ان سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ابھی بہت ساری جو ہے وہ پرابرمز کیریٹ ہو چکی ہیں لیبر لوگوں کے لیے جو یو اے ای میں کام کرتے ہیں لیبر کیونکہ جو پرابرمز چل رہی ہے آج کل اس کی وجہ سے کچھ کمپنیز نے اپنے کچھ ایمپلوئیز کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے جوب سے نکال دیا ہے اب بہت سارے جو ایمپلوئیز ہیں وہ واپس جانا چاہتے ہیں کچھ کنٹریز کے لیے فلائٹ آپریشن بند ہے کچھ کنٹریز کے لیے سپیشل فلائٹ چلائی جا رہی ہیں لیکن جو فلائٹ ٹکٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے کافی ساری کمپلینس آ رہی ہیں کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہم اتنی مہنگی فلائٹ کیسے بک کرا سکتے ہیں کیسے ٹکٹ پرچیس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لیبر لا کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلی بات اگر آپ یو اے میں جاب کرتے ہو تو لیبر لا کیا کہتا ہے کہ آپ کی کمپنی جب بھی آپ کو ٹرمینیٹ کرے گی تو یہ کمپنی کی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو واپسی کا ٹکٹ دے گی اگر کمپنی آپ کو واپسی کا ٹکٹ پروائیڈ نہیں کرتی تو آپ نے لیبر کورٹ میں جا کے اس کی کمپلین کرنی ہے لیبر کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے گا آپ کی کمپنی کو پابند بنائے گا کہ وہ آپ کو ائر ٹکٹ پروائیڈ کرے یہ لیبر لا کے حساب سے لازم ہے ان تمام کمپنیز کے اوپر جو بھی اپنے ایمپلائیز کو ٹرمینیٹ کرتی ہیں اچھا اس کے بعد کیونکہ ابھی بہت ساری کنٹریز کے لیے فلائٹ آپریشن تو سسپینڈ ہے تو اب واپس کیسے جائیں یہ ٹکٹ کمپنی دے بھی دیتی ہے تو آپ واپس تو جا نہیں سکتے آپ کو یوں ہی میں رہنا پڑتا ہے اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا اب وہ واپس نہیں جا پاتے ان کے پاس پیسہ بھی خدم ہو گیا ہاؤس رینٹ دینے کے لیے اککوموڈیشن کا رینٹ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ کمپنی سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جب تک یہ پرابرم چل رہی ہے جب تک آپ ہاپس نہیں جا سکتے تب تک کمپنی آپ کو اککوموڈیشن پروائیڈ کریں ٹھیک ہے بھلے اس کمپنی نے آپ کو اس سیچوئیشن میں یہ جو کرنٹ سیچوئیشن چل رہی ہے اس سیچوئیشن میں آپ کو ٹرمینیٹ کیا ہے یہ کمپنی کی ریسپونسٹیبلیٹی ہے وہ آپ کو اککوموڈیشن پروائیڈ کریں وہ سائے غریب لوگ ہیں جن کے بعد پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے سروائیو کریں گے یوئی کے اندر کہاں سے رینڈ پے کریں گے تو ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ انڈینز تھے جن کو کمپنی نے ٹرمینیٹ کر دیا تھا بعد میں ان کے بعد پیسہ نہیں تھا کہ وہ رینڈ پے کر سکیں تو ان کے جو آنر تھے جس جگہ وہ رہتے تھے روم کے آنر اس نے ان کو گھر سے نکال دیا ٹھیک ہے کیونکہ ان کے بعد پیسہ نہیں تھا رینڈ پے کرنے گا بعد میں وہ لوگ لیبر کورڈ گئے لیبر کورڈ میں ان کی ہیرنگ ہوئی جو جج تھے وہاں کے انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جو آپ کی کمپنی ہے وہ آپ کا ہاؤس رینڈ پے کرے گی اس وقت تک جب تک یہ پرابلم چل رہی ہے تو آپ بھی اگر آپ کی کمپنی نے آپ کو ٹرمینیٹ کیا ہے سب سے پہلے ٹکٹ کی رسپانسیبیلیٹی کمپنی کی ہے واپسی کا جو ٹکٹ ہے وہ آپ کو کمپنی دے گی اس کے بعد جب تک یہ پرابلم سال نہیں ہوتی جو پرابلم چل رہی ہے جو ائر آپریشن بند ہے جو فلائٹس آپ کو نہیں مل رہی اس وقت تک آپ کا جو ہاؤس رینڈ ہے وہ بھی دینا کمپنی کی رسپانسیبیلیٹی ہے اگر کوئی کمپنی آپ کو ائر ٹکٹ نہیں دے رہی یہاں پہ کچھ کمپنیز کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کچھ چھوٹی موٹی کمپنیز ہوتی ہیں وہ کیا کر دی ہیں اگر آپ لیبر کورڈ میں جا کے کیس فائل کرتے ہو ان کے خلاف کمپلین فائل کرتے ہو تو وہ آپ کو پھسانے کی کوشش کرتی ہیں وہ آپ کو آفر دیتی ہیں کہ آپ کیس واپس لے لو ہم لوگ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیں گے اگر آپ نے لیبر کورڈ میں اپنا کیس فائل کر دیا ہے اور کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہے کہ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں آپ کیس واپس لے لو تو کیس آپ نے اس وقت تک واپس نہیں لینا جب تک کمپنی وہ تمام چیزیں آپ کو پروائیڈ نہیں کر دیتی اگر کمپنی یہ بولتی ہے کہ پہلے آپ کیس واپس لو اس کے بعد ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دے دیں گے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا اس کنڈیشن میں آپ پھنس جاؤ گے کیونکہ جب آپ نے کیس واپس لے لیا اس کے بعد آپ سے کمپنی نے ڈیل نہیں کی آپ کے عرباب نے آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کی مطلب جو چیزیں اس نے جو پروائیڈ آپ کے ساتھ کیا وہ پورا نہیں کیا تو دوبارہ جب آپ لیبر کورڈ میں جاؤ گے تو فیصلہ آپ کے اگینسٹ آئے گا کیونکہ لیبر کورڈ کو ایسا لگے گا کہ آپ غلط ہو آپ جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ ایک بار آپ نے کیس وہاں پہ لاؤنج کیا اس کے بعد آپ نے کیس واپس لے لیا پھر دوبارہ سے آپ نے کیس ڈالا تو اس کنڈیشن میں آپ جو ہے آپ کا کیس ویک ہو جاتا ہے تو جو بھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوتے ہیں پہلے سیٹلمنٹ کریں اس کے بعد کیس واپس لیں اگر کمپنی آپ کو بول دیئے تو آپ کمپنی اس کے علاوہ آپ نے کیس واپس نہیں لینا اور یہ دونوں چیزیں اس ٹائم اس سیچویشن میں ویسے نارمل ہی اگر حالات نارمل ہوتے ہیں کمپنی ٹرمینیٹ کرے گی آپ کو تو وہ ائر ٹکٹ پروائیڈ کرے گی لیکن ابھی جو سیچویشن چل رہی ہے کیونکہ یک دم آپ واپس نہیں جا سکتے ائر آپریشن سسپینڈ ہونے کی وجہ سے جیسے جو روم آپ لیتے ہو رینڈ پہ اس کا آپ نے رینڈ پہ کرنا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس رینڈ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گی کمپنیوں نے اس سیچویشن میں ان کو ٹرمینیٹ کیا ہے تو یہ ذمہ داری کمپنیوں کے اوپر ہے کہ جب تک یہ حالات نارمل نہیں ہوں گے وہ ان کو ہاؤس رینڈ جو ہے وہ پروائیڈ کریں اور ان کو کمپنسیٹ کریں اپنے ایکس ایمپلائیڈ کو جن کو انہوں نے اس سیچویشن میں ٹرمینیٹ کیا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی اور چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اس کے ساتھی مجھے اجازت دیجئے پھر میں کہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا